دیکھئے دوستو cnbc tv18 کی ایک نیوز ہے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو فائنس منسٹری ہے وہ پوشٹ پون کر سکتی ہے امپلیمنٹیشن آف 45 دے پیمنٹ رول ٹو مس ایمی ٹو اپریل دوزار پچیز تو سیکشن 43 بی سب سیکشن ایچ کے اکارڈنگ جو مس ایمی ہیں مایکرو اور سمال انٹرپرائزز ہیں ان کو 45 دے کے اندر پیمنٹ کرنی ضروری ہے اور اگر آپ وہ پیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کیس میں پھر وہ آپ کی انکم مان لے جائے گی تو اسی لیے اب یہاں پر جو نیوز نکل کے آ رہی ہے وہ یہ نکل کے آ رہی ہے کہ جو پرپوزل دیا گیا ہے اس کے اکارڈنگ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر سوچ ویچار کر رہی ہے اور اس کو ہو سکتا ہے ایک پورے فاننشل ایئر کے لیے اس کو جو ہے پوشٹ پون کر دیا جائے تو ابھی جو یہ ایفیکٹیو ہوگا وہ ایک اپریل دوہزار چوبی سے ایفیکٹیو ہوگا بٹ اگر یہ پوشٹ پون کر دیا جاتا ہے تو یہ جو ایفیکٹ میں آئے گا وہ اپریل دوہزار پچیس سے آئے گا تو سیکشن فورٹی تھری بی ایچ کے اکارڈنگ آپ کو پیمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے مایکرو اور سمال انٹرپرائزز کو اور اکتیس مارچ تک جو بھی آپ کی پیمنٹ ڈیو ہے وہ آپ کو کر دینی چاہیے ادروائز وہ آپ کی انکم مان لے جائے گی تو اس کو لے کر بہت ساری ریپرینٹیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو دی گئی تھی تو ان ریپرینٹیشن کے بعد گورنمنٹ نے بھی اس کی اوپر سوچ وچار کیا کیونکہ بہت سارے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں ان کو لے کر جو ہے گورنمنٹ سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے میٹنگ کی اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو آنے والے ٹائم میں پوشٹ پون کر دے اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ہی اس کو لے کر کوئی پوزٹیو نیوز آئے بٹ یہ ابھی جو ہے سی این بی سی ٹی وی ایٹین کی نیوز ہے ہم اس کو ابھی جو ہے کنفرم نہیں کرتے ہیں تو جب تک کہ کوئی گورنمنٹ کی پریس ریلیز نہ آ جائے نوٹیفکیشن کوئی گورنمنٹ کے دورہ ایشو نہ کر دیا جائے جب تک جو ہے ہم اس کو ایک قیاس ہی مان سکتے ہیں بٹ آئی ہوپ جو ہے اس کو لے کر کوئی نہ کوئی پوزٹیو نیوز جرور آئے گی تو جیسے ہی وہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے موسیقی